موسیقی اور راجبون سمیت جڑا جے پنچی اور چھبی اکتوبر ناصر نگرمہ باندھ ہو گیا تھا آج تھی دوبارہ جمعو معاقم کرنے شروع کر دیں گا ریاست کا دو حصہ مہ تقسیم ہون اور مرکزی انتظام علاہ دو علاقہ قائم کرنے تو بعد یہ پہلو دربار موڈ ہوئے گو سبائی کشمی سبائی کمیشنر سنجی ورمہ اور انسپیکٹر جنرل پولیس جناب موکے سنگھ نے راجبون جمعو معا لیفٹنٹ گورنر جیسی مربونہ الملاقات کر گئ انہا حالات کی جانکاری دیتی راجبون کا ترجمان کی مطابق دعا افسرہ نے کیا گیا انتظامات اور لوکہ کا جانمال کا تحفظ کی خاطر اقتماعت بارے بھی دس یو پالیو جمعو معا دربار موڈ کا دفتر کھلن کا سلسلہ معا جمعو کا انسپیکٹر جنرل پولیس موکے سنگھ نے حفاظتی انتظامات کو جائز لیو پولیس کا ایک ترجمان کی مطابق موکے سنگھ نے حفاظتی دستان کی تائناتی ٹریفک کا نظام اور سیول سیکٹر تدیگر اہم مقامات بر حفاظتی دستان کی تائناتی گو جائے سنی ہو میٹنگ میں موجود افسرہ نے انسپیکٹر جنرل نہ کیا گیا انتظامات واسطے پوری طرح جانکاری دیتی جناب موکے سنگھ نے افسرہ نہ ہدایت چاری کی کہ بھی اپنا اپنا علاقہ اور زیر اختیار جگہ ورن اس کال نجکی نہیں بناوے کہ کسے بھی قسم کی حفاظتی معاملہ ماں لگزش ناوے ذریعہ کے مطابق پوری جمہو کشمیر ہنپابندیاں تو آزاد ہیں اور صرف ایک فیصد علاقہ ماہی دفعہ ایک سو چوالی ذابطہ فوئیداری نافذ ہے مارا ترجمان نے دس ہوئے کہ زیلہ سرنگر ماں گھڈیاں کی بڑا پیمانہ اور گہمہ گہمہ دیکھی گئی ہے اور پوری وادی میں تمام تر لینڈ لائن اور پوسٹ پر ٹیلی فون سہولیات جھاری کر دیتی گئی ہیں ایتوار علی مارکٹ ٹیڑی کے ٹی آر سی پولو ویو وزارت روڈ پر لگے تھی ہون دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور لوگ روز مرہ کی ضروریات زندگی خریدتہ نظر آ گئے ہیں بھارتی دفاعی وزیر جناب راجنات سنگھ نے دائشتگردی نہ ایک عالمی مسلوک رات دیتاں حقی ہوئے کہ تمام تر ممالک نہ کٹھے ہو کے اس کل کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس بدت نہ بادو دین علی ملکہ نہ الگ تھلک کیو جے تاشکن پہ بھارت اور ازبیکستان بشکار دفاعی تعاون کی شروعات کرتا وزیر دفاع نے کیوں کہ دعا ملکہ بشکار موجودہ دفاعی مشک ایک اہم قدمے یا مشک آج تو شروع ہو رہی ہے اور اس مہینہ کی تیرا تاریخ توڑی جاری تے گی دو ملکہ کے مطابق یا مشک دفاعی معاملہ ماں بڑی کار آمد ثابت ہوئے گی جمہور کشمیر مرکزی انتظام علا علاقہ کو چارڈ سمالن تو بعد لیفٹنٹ گور نگریش چندر مرمونے گزشتہ روز مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے الملاقات کی اس موقع ور جمہور کشمیر کا چیف سیکرٹری جناب بی وی آر سبرامنیم فی موجود تھا میٹنگ میں دفعہ تریسو ستر ہٹائے جانتو بعد حالات ورخور خوص کی ہو گیا یا میٹنگ جڑی کے مرکزی وزیر کی رہائش کا ورواقع ہوئی قریبا دھو گھنٹہ تک چلی ہو اور اس میں تفصیلی طور حالات کو جائز ہو لی ہو گیا بھارت اور آسیان ممالک نے متعدد طور پر دہشتگردی کو مقابل کرنگو تحیی ہو کی ہوئے بینکوہ اکمہ ذراعہ بلاک نول کل بات کرتا وہاں سیکرٹری مشرق وزارت خارجہ ویجی سنگھ تھاکر نے کیو کہ وزیر آزم نرندر بودی نے دہشتگردی علومسلو آسیان چوٹی کانفرنس مچ آئے ہوئے اور کیو ہے کہ امنحفاظت واسطی ہو ایک بہت بڑو خطر ہوئے آسیان ممالک کا تمام لیڈر نے اس کال کی جگہ اندہانی کروائی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف وہ ایک جھوٹ ہوگی لڑیں گا مہترمہ ڈھاکر نے مزید دسیو کہ تھائی لینڈ اور بھارت نے دفاعی معاملہ ماں دفاعی سیکٹر میں آپسی تاون کی گل بھی کی ہیں وزیر آزم نرندر بودی آج مشرقی ایشیا اور آر سی ای پی یعنی علاقائی وسی اقتصادی شراکت چوٹی کانفرنس کی دوران بینک کا اکمہ حصہ لیں گا مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس ایک بڑو اہم پلیٹ فارم ہے جس میں ترکیات کا کئی مدہ ورگلبات کیجئے یو فارم خطہ ماں حوصلہ فرائی واسطے بھی اہم کرتار ادا کرے اس کانفرنس کو آج کو مدہ ای ای ایس تاون بھر آپسی خالات کو اظہار کرنو اور آپسی تاون نہ بعد دین واسطے رستہ تلاش کرنو اس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر آزم کئی ملکان کا اثر براہن المفردن فردن بھی گلبات کریں گا وزیر آزم نرندرمودی پالک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پانچوان بھارتی بین القوامی سائنس میلہ کو بسوہ بھنگلہ کنونچن مرکز کھول کتا ماں افتتا کریں گا یو سائنسی میلو اس مہینہ کی آٹھ تاریخ توڑی چلے گو اس میلہ کو مقصد لوکہ ماں سائنس پارے شاہور پیدا کرنو ہے اس میلہ ماں سائنس کا میدان ماں بھارت کا کردار ناوی درشائر چیکو اس کے نالی خبرانگیو بلٹین ختم ہو موسیقی موسیقی